سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم ایک نئے پروڈجیکٹ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اید کارڈ اید کارڈ کی مجھے بہت فرمایشیں آئیں ہیں کہ ہمیں اید کارڈ بنانے کا طریقہ بتائیں اور کچھ اید کارڈ بھی بنا کر دیں کہ میں نے کافی سارے اید کارڈ بنا کر رکھے ہوئے ہیں اب میں ان میں کچھ آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کو ہم کیسے ڈیزائن کریں گے میں نے یہاں پر کچھ آئیٹم ایک اٹھے کر رکھے ہوئے ہیں یہ کچھ وال پیپر بیک گرانڈ بھی ہیں ان میں اید کارڈ کی لکھوئی کالی گرافی بھی ہے پر اسٹینسل بھی ہیں اس کے اندر اور یہ کچھ کورس بھی ڈال دیکھیں چلیں آپ اس کو شروع کرتے ہیں میں نے اس کو اٹھ سائز دیا ہوئے اب میں اس پورے کو ڈلیڈ کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو سائز دے رکھا ہے سات پہ پانچ انچ کا پرارڈ کی تقریباً یہ سائزنگ مختلف ہوتی ہے میں اے فور سائز میں لاکر اس کو پھر دوبارہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل سمجھا جائے اے فور سائز لیا ہوئے میں نے یہاں سے میں اس کو لاکر انچس میں کروڑ کرتا ہوں اب اس کو میں سات کر دیتا ہوں اس کی وٹ اور اس کی ہائٹ کو میں پانچ کر دیتا ہوں اور انٹرپریس کر دوں گا یہ اب اسی سائز میں آگیا یعنی سات پہ پانچ انچ کے اندر اب یہاں ریکٹنگل کے اوپر لاکر میں ڈبل کلک کروں گا یہ ایک ریکٹنگل آگیا ہے یہاں سے اے روکی کے ذریعے میں اس کو موو کر دیکھ لیتا ہوں دیکھے ریکٹنگل آگیا ہے اب اس میں میں کوئی بھی کلر دوں گا اپنی چوائز کا جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ کلر آپ اپنی مرچی کا دے سکتے ہیں کوئی بھی ہوئے یہاں پہ ہم کلر دیں گے اور جیسے یہ دل کی ایک بنجیوی پارٹ ہے اس سے ہم چھوٹا سا ایک فنیم بناتے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا مزید کریں گے اب میں یہاں اس سیرے سے پکڑ کر اس کو نیچے لاؤں گا اور رائٹ کلک کر دوں گا اس کا ڈبل کٹ بن جائے گا اور اس سے ہم اپنی دونوں کو پکڑ کر نیچے ڈپلکیٹ کر دوں گا کیونکل ایسے ہی اوپر یا نیچے ہم ایسے ڈبل کٹے جائیں گے یہ ڈپلکیٹ بنتے جا رہے ہیں یہ کچھ زیادے ہو رہے ہیں بہت ہیں یہاں تک اب میں اس کے اوپر لاتا ہوں اور اس کے سائز کچھ چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کچھ تقریبا یہاں تک یہ سہی ہے اس کو کوئی بھی قلب دے سکتے ہیں آپ میں پنک سے دیتا ہوں اس کو اندرہ ڈگری پر موم کرتا ہوں اور یہ سکتے ہیں ریٹ کر کے اندرہ ڈگری پر گھوماتا ہوں یہاں اب میں دوسرے کو سرٹ کر کے صرف کنٹرول آر کروں گا اور یہ ریپیٹ ہوتے جائیں گے آپ چاہیں تو یہ دوسری طرح بھی ان کو رکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائی سے ان کو ون بائی ون سرٹ کر کے کنٹرول آر کرتے جائیں گے دیکھیں یہ نیچے بھی یہاں پہ آ رہا ہے جیسے میں کنٹرول آر پریس کرتا ہوں شارٹ کٹ یہاں شو ہو جاتا ہے جو شارٹ کٹ میں بعض وقت یوز کر رہا ہوتا ہوں اور میں نہیں بول سکتا تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون سا شارٹ کٹ یوز کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ سب مو ایسے ہو چکے ہیں ان سے کو شرٹ کریں گے کنٹرول جی سے گروپ کریں گے گروپ کر کے اس کو میں ریٹ کلک کر کے پاور کلپ کر دیتا ہوں اس پیج کے اندر پیس انسائیڈ ہو جائے گا اب میں کنٹرول پریس کر کے یہاں پر کلک کروں گا تو اس کے اندر آ گیا ہے اب اس کو شرٹ کر کے قریب پر لینا ہے تھوڑا سا پھر اس کو شرٹ کرنا ہے کنٹرول پریس کر کے اس طرف لے کے آنا ہے اور یہاں پر لاکہ میں رائٹ کلک کر دوں گا اس کا ڈپلیکٹ ہو گیا پھر سے رائٹ باہر کلک کریں گے فیلش ایڈیٹنگ ٹھول ہو جائے گا یا یہاں سے فیلش ایڈیٹنگ اور گلپ کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں کلر بھی اس کی میچنگ کا تھوڑا لاؤں گا یہ کلر اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں قریباً یہ صحیح لگ رہا ہے اب یہاں سے کچھ مبارت لے کے یہاں لاتیں بہت پیس کو تھوڑا کم کر لے یہ دیکھیں صحیح ہے اب یہ میں نے کچھ اسے کلپ آٹ لے کے رکھے ہوئے اگر آپ میں ان کو اب نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس لئے میں ان کو پہلے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے بھی آسانی اور میرا بھی ٹائم بج سکے اس کو بھی پنک کلر ہی دیں گے یہی والا کلر کی میچنگ ایک جیسی آتی جائے کہ یہ اچھا لگے گا اچھا اس کو تھوڑا سا ایفیکٹ دے دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہیدھ کارڈ ہے کلر آپ شیڈو دے دیتا ہوں میلکہ سے بہت ہے یہ صحیح ہے کلپتہ اس کو تھوڑا سستی کر لیتے ہیں تھوڑا مزید دارک ہو جائے گا کلر بھی یہاں سے میں چینج کر لیتا ہوں اس کا ریڈ ہے تاکہ اس ایفیکٹ سے ملتا جنتا ہوں تھوڑا دار کر لیتے ہیں مزید تاکہ دیکھیں اب رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے وائٹ کلی لے رہتے ہیں وائٹ ویسے لے رہا ہوں چینج کروں گا میں اس کو اور یہاں سے آؤٹ لائن کو میں راؤنڈ کر لیتا ہوں اور اوکے آپ اس کو ریڈ ہی دینا ہے آؤٹ لائن میں یہ کوئی اور دیکھتے ہیں کم سا اچھا لگے گا یہ ٹھیک ہے یہ ایلو اچھا یہ کچھ میں نے جیت کے کورس لے کر یہاں پر رکھے ہوئے وہ آپ یہاں دے سکتے ہیں لیشن میسیج بھی ہیں یہ یہاں سے میں فونٹ میسیج پر ایفیکٹ لے لیتا ہوں وہ آپ کے مرضی یہ آپ کے پاس جو بھی فونٹ سے اسٹال ہوں گے آپ وہ دے سکتے ہیں بیسے یہ آپ ڈاو فونٹ ڈاٹ کام سے فری میں ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ہاں سے فری سے آپ یہ سارے فارس ڈیلیٹ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ڈاو فونٹ ڈاوٹ کام سے میں نے تقریباً یہ سارے وہیں سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور سٹینسل بھی لے لیتا ہوں اور سٹینسل بھی لے لیتا ہوں ان کو تھوڑا میچ کرنے کے لیے نیچے اس کو ڈاؤنڈ کر کے لگ کر لیتا ہوں بہت زیادہ مکس ہو گئے ہیں یہاں اس حصے کو تھوڑا اور راؤنڈ دے کے سرکل لے کے اس میں مکس کر دیں گے ان تینوں کو پھوڑ کے میں بلیک کلر دیتا ہوں اب اس کو کٹرول جی کرتے ہیں یہ گروپ ہو جائے گا جو بھی کلر دیں گے سب کا ایک ہی آئے گا آؤٹ لائن اڑا دیتا ہوں اس کو زیادہ بڑا کر دیتا ہوں اور مزیل گھما دیتا ہوں جاہر اچھا نہیں لگ رہا اس کو نیچے ایسے لے جاتے ہیں اور پاور کلپ کر دیتا ہوں پاور کلپ کر دیتا ہوں یہاں سے سلیکٹ کر کے شفٹ پیج ڈاؤن کریں گے تاکہ میں انڈو کرتا ہوں تاکہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں ان ہرٹس کے اوپر یہ آور لیپ کر رہا ہے شفٹ فنکشن پیج ڈاؤن شفٹ پیج ڈاؤن سے نیچے چلا گیا چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا اور مزید الگ بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں تر مکس اپ ہوتے ہوئے نظر نہ آئے یہ یہ اچھا ان کے کلر بھی چینج کریں پڑیں گے کلر چینج نہیں کرتے اس کو ٹرانسپرینٹ کر دیتا ہوں اچھا پڑی کلر دے دیتا ہوں ہم اچھا لائن دیں گے اس پہ پھر وہ ہی باہر کی طرف پنگ ہی دے دیں گے اندر بلیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے خیال میں اب یہ کمپلیٹ ہے ایسا تو جتنا دل کرے اس کو سجاتے رہیں ٹائم ہے اب کے پاس جتنا دل کرے اس کو بناتے رہیں میں اس کو سلٹ کرتا ہوں یہاں سے اور اٹھا کر یہاں رائٹ کلک کر دیتا ہوں اس کتاب پہ یہاں ایک بن گئی اب میں اس کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کرتا ہوں میں ایک اور بنا سکوں رائٹ کلک کر کے ایک سپیٹ کنٹینٹ کریں گے سارا ڈیٹا بہر آ گیا یہ مڈیلیٹ کرتا ہوں اب اید مبارک اس میں سا ہی یہ لیتے ہیں پہلے اس کو نن کر دیتے ہیں فریم کو اگر اس کو اوپر ڈالوں گا تو یہ اس کے اندر چلا جائے گا پاور کلپ کی ابھی ضرورت نہیں ہے اچھا میں نے کچھ وال پیپرز بھی لے رکھیں ان سے بناتے ہیں جیسے کہ یہ ہے اس کو نائٹی ٹگری پر گھوماتا ہوں یہ روسی شیپ آ گیا ساتھ میں باہر رکھتے ہیں ریڈ کلک کیا پاور کلپ اور یہ پلیس انسائیڈ یہ سائز زرہ بڑا ہے تو فلاورز باہر جا رہے ہیں تو اس پہ جتنا کم ہو سکتے کر لیتے ہیں ایڈ کلیس جہاں تک یہ آئے گا یہ چلیں اب یہ آگیا عید مبارک بنے یہاں سے لیا ہوا ہے یہ میں نے خود لکھئے ہوئے ہیں جیتے کہ آپ فارڈ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں یہ ان کے سٹائلز ہیں آپ جو دل کرے یہاں سے دے سکتے ہیں یہاں دیکھیں یہ جو تھا وہ نظر آرہا ہے یہ لے لیتے ہیں آپ کی مرضی ہے چاہیں تو وہ ہی رہنے نہیں ہے چینج کر لیں پہلے میں آپ کو اردو کے بتا چکا ہوں کہ اردو کے فانٹ کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے اچھا میں اس میں کلور بھی اس کی مہچن کا دیتا ہوں جیسی یہ ڈروپر لیا یہاں سے اس فلاور سے میں ڈارک سے کلور لے کے اس کو پر جا کر کلک کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا کوئی بولڈن سا ڈیزائن دیتے ہیں بیچے ڈارک لیا اوپر بھی ڈارک لیا اب یہاں ڈبل کلک کیا پھر یہاں سے یہ ایلو لے رہتا ہوں یہ آگیا یہاں اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا آٹلائن ہٹاؤں گا اس کی دیکھیں یہاں آٹلائن نظر آ رہی ہے وائٹ سی میں ہٹا دیکھوں اب آٹلائن ختم ہو چکی ہے چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو اکسٹریوڈ کریں گے سلٹ کیا اور تھوڑا سا ڈریک کیا اب یہ زیادہ ہو گیا یہ دیکھیں یہاں وہ مکس ہو گیا اور یہاں سے یہ مبارک کا جو کاف کا حصہ ہے وہ بھی اس کو واپس تھوڑا لاتے ہیں کم کر دیتے ہیں یہ اب دیکھیں یہ 3 ڈی ڈیزائن میں آ چکا ہے کافی خوبصورت اور اچھا لگ رہا ہے چاہیں تو بڑھا کر لیں اب اس میں شیڈ دینا ہے یہاں سے ہم ایلپس لیں گے اس کے سائز کے مطابق لیں تھوڑا کم ہوننا چاہیے تھوڑا کم ہون مگر بڑھے نہ اس کے سینٹر میں لاتے ہیں اس کو بلیک کلر فیل کرتے ہیں آؤٹلائن ہٹ آگے یہاں سے کنورٹو بیٹ میپ اڈو کے اور بیٹ میپ میں جا کے ہم اس کو بلور کر دیں گے جوزن بلور بہت زیادہ دیا ہوئے کم کرتے ہیں یہ ہر بار مختلف خاموں کے لئے مختلف دینا پڑھتا ہے اور یہ اکھیں اب دیکھیں یہ جیسے ٹیکسٹ ہوا میں ہوں اس کا شیڈ نیچے آ رہا ہے تھوڑا میں اس کا شیڈ کو کم کرتا ہوں یہ اب صحیح ہے اس میں یہ لگا دیتے ہیں چاند اس کو پہ بڑھنڈ میں شیڈو دے دیتے ہیں اس کو بلک کرتے ہیں وائٹ کر دیتے ہیں وائٹ سی لگ رہا ہے جو شیڈ ہے اس کو تھوڑا مزید ڈار کرتے ہیں یہاں سے سیونٹی کر دیتے ہیں یہ سہی ہے یہ سہی ہے یہی میسج یہاں پر ڈال دیتے ہیں اچھا میں نے یہ جو کلر لیا تھا میں نے اسی کی میچنگ یہاں سے دی ہے بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس کی بھی میچنگ دیں تو پروفیشنل لگے گا باقی آپ اپنے مرضی کا جو چاہیں کلر دیں لگ اچھی آئے گی آوٹلیندیں دیتے ہیں اور یہ ڈارک سہ لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بھی تیار ہے اب اس کو تھوڑا میں اٹھا کے سائیڈ پر کرتا ہوں اچھا یہ میں نے کافی سارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں مجھے اتنے سارے بنانے نہ پڑے آپ کی سہولت کیلئے میں نے بنا کے رکھیں آپ چاہیں اس کو کھولیں ایڈٹ کریں اور مرضی سے استعمال کریں اپنی مرضی کا جو بنانا ہے اب بنا سکتے ہیں اب میں بس ایک اور بناتا ہوں اور دینڈ کرتا ہوں میں اس کی آؤٹلائن لیتا ہوں یہاں سے رائٹ کلک کیا ٹیکسٹ کنٹینٹ کیا اس کو سریکٹ کلیٹ کر دیا اب یہ لے رہتے ہیں اس میں ایک چیز آپ کو بندانی ہے میں نے مثلا آپ ایسے کوئی ٹیکس اٹھا لیتے ہیں نیٹ سے ان کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے اب میں اس کو اپنے پاس یوز نہیں کر سکتا تو اس کو یوز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہی چیز لیں اس کو سلٹ کریں اسی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے جیسے میرے پاس آئے آپ کے پاس بھی ایسے آیا ہو تو میں چینج کرتا ہوں یہاں سے آپ پین ٹول لے لیں اور یہ سلٹ کریں ایسے اب یہ بند ہو گیا یہاں سے میں اس کو پینچنگ کا کلر وائٹ لے لیتا ہوں آؤٹلین ہٹا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ نظر نہیں آرہا تو سلٹ کیا اس کو بھی ساتھ میں سلٹ کرنا ہے ایمیج کو اور یہاں سے بٹمیپ اور کنورٹ بٹمیپ کر کے اوکے کر دیں اب یہ پورا ایک بٹمیپ بن گیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈریک کر کے اس کے اوپر لاتا ہوں تو ایمیج اس کے اندر چلی جائے گی دیکھیں وہ نہیں یہ کراس لگا ہوا ہے یہ پاور کلپ کا فریم ہے خالی یہ دیکھیں اب سیم وہ ایمیج ہم نے یہاں پر اپلائی کر دیں اب میں اس کے اندر جاتا ہوں اس ایمیج کو تھوڑا اڈجسٹ کرتا ہوں سائزنگ اس کی سیٹ کرتا ہوں یہ اس میں یہ بھی آ رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کا دیکھ کر یہ یہاں سے سیٹ کریں اس کو موو کر لیں نہیں اس کو پہلے یہ ایمیج میں کنورٹ ہوا وہ ہے سوری وہ میں نے ایمیج ہی لے لی تھی یہاں سے دو کرتا ہوں واپس یہاں لاتے ہیں اوور کلپ کے اندر جا کر اس کے سائز کو یہاں سے کم کر دیتے ہیں اور میں یہاں پر کنٹرول کلک کرتا ہوں اب اس کے نیچے یہ جو کلر آ رہا ہے یہ وائٹ کر دیتے ہیں دیکھیں وہ کل میچ ہو گیا وہ اس فریم کا کلر تھا جس کے اندر ہم نے امیج ڈالی تھی اس لئے وہ کلر شو ہو رہا تھا اب اس کا سٹائل دھوڑا چینج کر دیتے ہیں میں ایمپیکٹ دیتا ہوں اور اس کا سائز دس پہ لاتا ہوں اچھا ایک بھائی نے فرمایش کی تھی تصویر لگانے کے لئے اس کا آپشنگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کارڈ کے اوپر اپنے تصویر بھی اپلائی کر سکتے ہیں سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ریکٹینگل لیں یہاں جگہ جیسی آپ کو ملے اس کے مطابق سائز دیں اس ریکٹینگل تھوڑا سا میں راؤنڈ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو کلر فیل کر دیتے ہیں پہلے شیڈ دے دیتا ہوں تاکہ یہ فریم جیسے ہی لگے نہیں شیڈ انڈ میں دینا پڑے گا اب میں رائٹ کلک کر کے کوئی بھی پکچر امپورٹ کرتا ہوں میں ایسے کوئی پھول ہی لے دیتا ہوں جیسے ہی لے جیسے ہی لے اس کے مطابق اس کو ڈریک کرنا ہے کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا بڑا آنا چاہیے اب رائٹ کلک کر کے پاور کلپ انسائیڈ کھڑ دیں یہاں پہ اپنا فوٹو لگا سکتے ہیں میں فوٹو کا یہ طریقہ بتا رہا ہوں فکور لگانے کا نہیں تو یہ دیکھیں امیج اس کے اندر آگئی اب اس کو شیڈ دیں گے تھوڑا نیچے کے طرف دے دیتے ہیں تاکہ یہ نظر آئیں یہ آرڈلائن اس کی جو ہے تھوڑی وہ آپ اپنے مرضی سے دے کے کلر اپنے میچنگ میں جو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو ایسے وائٹ بھی سے لگے گا اب یہ تیار ہے اس کو میں نے تبدیل نہیں کیا ابھی اب چاہیں تو کر سکتے ہیں اور بھی میں نے سارے یہ دے رکھے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں چلیں آج کی یہ آخری پیچر تھی جو میں نے اپلائی کر دی باقی آپ یہ سب اپلائی کر سکتے ہیں میں اس کا لنک میں نے دیسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ وہاں سے اس پوری فائل کو ڈاؤنلوڈ کریں اور بیٹھ کے اپنے مرضی کے کارٹ ڈیزائن کریں اگر آپ نے وال پیپر لگانا ہے تو یہ وال پیپر کے سائز کے میں نے دے رکھی ہیں امیج دینی ہے تو اس میں آپ اپنے تصویر ڈال دیں ان کارٹ میں بھی میں نے کچھ اپنے تصویریں دینے کے آپشن دے رکھی ہیں میں یہ دیکھیں اور ان میں جگہ بھی میں نے چھوڑ رکھی کہ جہاں چاہیں آپ جیسے یہ ہے یہاں پہ دے دیں یہاں دے دیں یہاں دے دیں آپ اپنے تصویر جہاں دل کر دے سکتے ہیں اگر وال پیپر بنانا ہو وال پیپر لگانا ہو تو اس کے لئے اسی کو آپ وال پیپر بنا سکتے ہیں جیسے میں نے اسی امیج کو لیتا ہوں اور یہاں پہ ڈریک کر کے اب میں ایک اور سائز لیتا ہوں اس کو اب مجھے پکسل میں کنورٹ کرنا پہلے گا میں اپنے منٹر کا سائز دے رہا ہوں پینٹین ٹوینٹی بائی ٹھنین ٹھینٹی پر انٹر کر دیں گا سوری میں نے اس کا سائز دے دیا اس کو سلیکٹیں نہیں کیا تھا چلیں خیر اب یہ اس کا سائز ہے پیج کا ڈبل کلک کریں گے تو یہ آگیا اب اس کو ٹریک کر کے بلکہ پاور کلک کرتے ہیں اس کے اندر پورے کو اور یہاں سے تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اس ڈیٹر کو تھوڑا اوپر لے کی جاتے ہیں یہ ہے اور یہ مبارک نیچے آئے گا یہاں اس کو نیچے لاتے ہیں شیڈ ابھی بھی اس کے اندر ہے اس کو نیچے کرنا پڑے گا یہ لائٹ ایفیکٹ زیادہ نیچے ہو گیا ہے اس کو چاہیں تو کلر دیا نہیں تو صحیح ہے بس لائن سے پاور کلپ سے باہر آئے آوٹ لائن ہٹائی سیلیکٹ کیا کنٹرول ای پریس کیا یہاں سے آپ جو دلکرے نام دے سکتے ہیں کارڈ وال کا دے کے میں اس کو ایکسپورڈ کرتا ہوں یہاں آر جی بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ وال پر پر لگانا چاہ رہے ہیں اور پھر روکے میں یہاں سے ریسٹ فائر کھول کے اس کو اوپن کرتا ہوں یہ اب رائٹ کلک کرکے سٹس بیگراؤن میرے بیگراؤن میں وال پر لگیں سیم ایسے آپ بھی کر سکتے ہیں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ